محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علیہ درود پاک اززوک اقیدت محبت عدب عشق کے ساتھ پڑھئے کہ یہ سینے اور ایمان کا سرور بھی ہے اور میری اور آپ کی قبر کا نور بھی ہے اور اس میں ذکر حضور بھی ہے مزور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ من صلی اللہ علیہ سلاتا واحدا صلی اللہ علیہ عشر صلوات و خطت عنہ عشر خطیات و رفیت لہو عشر درجات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا اگر آپ نے بات کرنی ہے میں عدیث بات میں پڑھ لیتا ہوں آپ بات کرنے پہلے اگر آپ کی بات رسول اللہ کی عدیث سے زیادہ ضروری ہے تو پھر میں وہ روک لیتا ہوں آپ سرگوشی کر لیں پھر میں حدیث بات میں پڑھوں نہیں تو سارے استغفر اللہ کریں کہ میں رسول اللہ کے حدیث پڑھ رہا ہوں اور آپ اپنی سرگوشیاں کر رہے ہیں دوبارہ درود پاک پڑھئیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے پیش کیا ہے حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور صرف رحمتیں ہی نازل نہیں فرماتا جس مقام پر وہ اس وقت ہے روحانی طور پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے دس درجے اس کے بلند کر دی جاتے ہیں اب مبت سے کہیں صبحان اللہ تاکہ اس کا ازالہ ہو اور پیار سے کہو صبحان اللہ تو اور پھر جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کی دس خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت ہے سارے بہوازِ بلند محبت سے پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتا للعالمین والا آلکہ و اصحابی کا یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا سید سکالین والا آلکہ و اصحابی کا یا جدد الحسن والحسن انتہائی عزت شرف و مجد کے لائق حضرات علماء اہل سنت حاضرین گرامی مرتبت میں عاشقِ رسول محبِ آلِ بطول محبِ محترم جناب چودری زفر صاحب کو سلامِ محبت پیش کرتا ہوں اور ان کے جتنے بھی آئیزہ اقربہ اور ان کی دعوت پر آنے جتنے بھی سرکار کے غلام اور عاشق ہیں ان کو بھی سفاہ سے عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ سارے رسول اللہ کے مہمان بن کے ان کے گھر آئے ہوئے ہیں آج چودری صاحب کے مہمان نہیں ہیں آپ سارے سرکار کے مہمان ہیں سارے علماء کرام کو اللہ برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے دامنِ وقت میں گنجائشنی کی میں ایک ایک ذکر کر سکوں اور چند کے قبل نقشبندی صاحب نے اس آجز کے بارے میں جو کلمات کہے اللہ ان کو میرے حق میں دعا بنا دے اور حقیقت یہ ہے سچی میں بات کرتا ہوں اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کوئی قذب بیانی دروگوئی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ میں فقط خاک ہوں مگر آپ سے نسبت ہے میری میں فقط خاک ہوں مگر آپ سے نسبت ہے میری ایک یہی رشتہ میری عوقات بدل دیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آپ فخر و سعادات سید نوید حسین شاہ صاحب کی زبان سے نظم میں سن رہے تھے اور میں نصر میں نوکری اس بارگاہ نور میں پیش کرنے کی سعادت تاصل کروں گا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے امام شافی فرماتے ہیں اندہ ذکر سالحین تنزل الرحمہ کہ جہاں سالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کو برسنے کی عادت ہو جاتی ہے جہاں سالحین کا ذکر ہو تو وہاں رحمتوں کو برسنے کی عادت ہو جاتی ہے تو کائنات کے سارے سالحین کو مقام سرکار کے قدموں سے ملا ہے تو جہاں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہاں کتنی رحمت ہے آج یہ ویڑا بکا نور بنا ہوا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ نے رسائل ابن عابدین شامی میں علامہ شامی نے نکل کیا ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے پاک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس ذکر کی برکت سے بخارات پیدا کرتا ہے اور بخارات اوپر جاتے ہیں جب وہ بادلوں کی صورت میں بن جاتے ہیں پھر وہ بادلوں سے بارش برستی ہے کہتے ہیں کہ وہ کترے اگر کسی کوئے میں گریں ندی میں گریں سمندر میں گریں نالے میں گریں کسی چشمے کے گریں فرمایا وہ پانی اگر کوئی بدبخت پی لے تو اس کو اللہ نیک بخت بنا دیتا ہے صرف بدبخت پی لے تو اللہ نیک بخت بنا دیتا ہے گناہگار پی لے تو اللہ اس کو مفادار بنا دیتا ہے یہاں تک کہ کوئی کافر پی لے تو اللہ اس کو ایمان کی دولے کے کافر بنا دیتا ہے اب بتاؤ جہاں اولیاء کا ذکر ہو تو یہ شان ہے جہاں امام الانبیاء کا ذکر ہو تو وہاں شان ہے ایک ذرا فکری طور پر بھی اس چیز کو دیتا ہے جو سرکار کا ذکر یہ کوئی فالتو بات نہیں ہے کہ یہ میلاد میں آگے نعرے لگا لیے باتیں کر لی لنگر کھایا سلام پڑا چلے گے یہ چلے نہیں گے گارپاد میں جائیں گے انشاءاللہ جنت کا راستہ پہلے اموار کر کے جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی برکہ برستی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی بارش ہوتی ہے وہاں عطاؤں کی بارش ہوتی ہے اور وہاں عشقی زیاؤں کی بارش ہوتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ دن ہیں عدرت امیر المومنین امام المتقین نائب رسول وارث مسلح رسول عدرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ ان کے ایام ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں آپ کی خواہش کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی تمنہ کیا ہے چاٹ کیا ہے فرمایا اگر آپ زوگ سے بولیں تو میں عرض بار کروں رسول اللہ کے چہرے پر نظر ڈالنا میں اب توجہ چاہوں گا آپ کی صرف نظر نہیں کہا ان نظر کہا اور جب علیف لام ہو تو وہ محرم بے لام ہو وہ نکرہ نہیں ہوتا تو محرمہ ہوتا ہے علیف لام کی چار قسمیں ہیں علیف لام جنس کا ہے استقراق کا ہے آدھ سے نہیں ہے آدھ خارجی ہے وہ آدھ خارجی نہیں جو علی کے ذکر سے چلتا ہے یہ آدھ خارجی اور ہے وہ خارجی اور ہے جو بولا علی کے ذکر سے یا لے بیٹ کے ذکر سے جلے وہ اور ہوتا ہے مگر یہ یہ آدھ خارجی کی بات نے کہا رہا ہے کہ علیف لام جہاں لگے تو نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے اس صدیقی اکبر آپ نے صرف نظر نہیں فرمایا فرمایا ان نظر خاص نظر اس نظر کو ان نظر کیوں کہا فرمایا ارے نادام تجھے کیا پتا وہ بھولوں پر پڑھتی تو عام ہوتی وہ گلزاروں پر پڑھتی تو عام ہوتی وہ برگزاروں پر پڑھتی تو عام ہوتی وہ بھی عبانوں پر پڑھتی تو عام ہوتی وہ گاز پر پڑھتی تو عام ہوتی وہ جناب نظاروں پر پڑھتی تو عام ہوتی وہ آسمان پر پڑھتی تو عام ہوتی وہ خصصے کائنات پر پڑتی تو عام ہوتی وہ عام لوگوں پر پڑتی تو وہ عام ہوتی اور یہ جو نظر ہے جس کو میں خاص کہ رہا ہو یہ پھول پر پڑھنے کی وجہ سے نہیں رسول پر پڑھنے کی وجہ سے جو رسول اللہ کیونکہ یہ فرمایا نظر جو رسول اللہ کے چہرے پر پڑی ہے تو وہ عام نہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نظر جس چہرے پر پڑے تو وہ نظر خاص ہو جائے تو وہ چہرہ کتنا خاص ہوگا وہ چہرہ کتنا خاص ہوگا اگر یہ چہرہ اتنا خاص تھا کہ علی نے کعبے میں بھی آنکھ نہیں کھولی بولے تو پھر میں کوئی علی نے کعبے میں بھی آنکھ نہیں کھولی دیکھیں آزرت شاہ عبدالعزیز مہدس جیلوی فرماتے ہیں قطواترت الاخبار فرمایا یہ خبر تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے کہ امیر المومنین علی مرتضی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے حضرت مفتی آمد یار خان نیمیر مطلع لے فرماتے ہیں بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ یہ ایمان کا کعبہ ہے وہ اسلام کا کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ تو حضرت علی مرتضی نے کعبے کے اندر بھی آنکھ نہیں کھولی آنکھ نہیں کھولی بھی کعبے میں بھی یہ آیا تم بھی یہ نات اللہ کی نشانیاں ہیں عویدہ ہیں آشکار ہیں کھلی ہیں مبرہن ہیں اللہ کی نشانیاں کعبے کی میں نے کئی دفعہ یہ باس کی ہوگی کہ باہر کونے میں دیکھو تو دو دیواریں نظر آتی ہیں تیسری نظر نہیں آتی ایک سائٹ پہ کھڑے ہوں تو ایک دیوار نظر آتی ہے کعبے کے اندر ہو تو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چھ سندے نظر آتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے فی ہے یا یا تم بھی یہ نات کعبے کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں کھلی ہیں ظاہر ہیں بائے رہے ہیں فرمایا علی نے وہ نشانیاں نہیں دیکھتی کیوں رسول اللہ نے جب آتوں پہ اٹھایا علی نے آنکھ کھول سرکارک نے آتوں پہ اٹھایا علی مرتضی نے آنکھ کھولی بھئی کیوں کھولی فرمایا اس لیے کہ کائنات کو بتانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا اقزاکم علی تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے اور امت میں علم کا تاجدار علی ہے فرمایا کہ منا مدینہ علم و علی ان بابوہا میں علم کا شیر علی اس کا دروازہ انادار الحکمت والی ان بابوہا پھر مزیعہ میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ جہاں حکمت علم اور ہدایت کا دور ہوتا ہے اس سینے میں علی ضرور ہوتا ہے اس سینے میں علی ضرور ہوتا ہے فرمایا کہ علی نے کعبے میں آنکھ نہیں کھولی اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا اور رسول اللہ کی ہاتھوں پر آنکھ کھول کر پہلی نظر چہرے مصطفیٰ پر ڈالے پہلی نظر چہرے مصطفیٰ پر ڈالے اب صدیق اکبر کا فرمان ادھر لے کے آؤ فرمایا آنکھ نظر علا وزی رسول اللہ پھر علی کی نظر چلی یہ خاص ہے کہ پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی اور یہ فتوہ صدیق اکبر کا ہے ردوان اللہ تعالیٰ علیہم حجمہین اللہ اکبر نبی کے گھر والے بھی شان والے نبی کے در والے بھی شان تو عرض میں کرنا چاہتا کوئی علیہ مرتضان نے مرشبندی صاحب یہ فیصلہ کر دیا آپ نے پہلے فیل سے آپ نے پہلے عقیدت اور عقیدے کے اظہار سے بتا دیا کہ اللہ کی نشانیاں کعبے میں بھی بڑی ہیں مگر یاد رکھو میں نے کعبے میں نظر نہیں کھولی رسول اللہ کے چہرے پر پہلی نظر ڈال کر کائنات کو بتا دیا کہ اللہ کی اتنی نشانیاں خانے خدا میں بھی نظر نہیں آتی جتنی چہرہ مصطفیٰ میں نظر آتی سارے بولیں تو یہ مقام ہے اس نظر کا جس پر نظر ڈالیں اچھے دیکھیں جی توجہ میری طرف رکھیں کوئی کتنا بڑا ولی ہو غوث ہو کتب ہو عبدال ہو کلمدر ہو جس مقام پر بھی ہو وہ کسی صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا یہی مسئلہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو صحابہ کو یہ مقام آج کی وجہ سے ملا ہے بولیں نظر آپ بھی شاست بولیں بولیں آپ پریشانی ہو گئے ہیں وہ آپ کا سبق اور تربیت تھی جو میں نے کی ہے وہ تو آپ کی تربیت تھی اب بولیں پیار سے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیونہ اللہ دے بندیاں تو توجہ میری طرف رکھنا تو کس وجہ سے اس صحابہ کو یہ مقام ملا یہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ملا اگر نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ہیں تو نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں آپ کو وہ مقام کیوں نہیں ملا اگر روزے کی وجہ سے ملا تو روزے تو آپ بھی رکھتے ہیں آپ کو وہ مقام کیوں نہیں ملا جہ آدھ کی وجہ سے ملا تو آج بھی مجاہدین ہیں تو ان کو وہ مقامے سے عبیت کیوں نہیں ملتا نہ روزے کی وجہ سے نہ نماز کی وجہ سے نہ تقویٰ نہ تعارض نہ قیام نہ سجود نہ کہود نہ شہود نہ تلاوتِ قرآن کی وجہ سے نماز کی وجہ سے کس کی وجہ سے ملا بولو آمال کی وجہ سے نہیں ملا آمنہ کے لال کی وجہ سے ملتا کیوں ملا ہے کہ اس چہرے پر انہوں نے ایمان کی نظر ڈالی ہے ایمان کی حالت میں انہوں پر نظر ڈالی ہے اب بتاؤ کہ سارے غوث کتب ابدال کلمدر مل کر کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتے کئی لوگ اتنا صحابی کہتے ہیں اتنا صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتے میں صحابی کے ساتھ اتنا لفظ بولنا بھی میں مناسب نہیں سمجھ رہی یہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ صحابی ہے تو پھر اتنا نہیں ہے جب صحابی یہ نہ کہیں اتنا صحابی تک بھی نہیں صحابی ہوتا ہی آلہ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جس کو اللہ نے چنا ہے رفاقت مصطفیٰ کے لئے وہ اتنا نہیں ہے وہ آلہ ہے اچھا توجہ چاہوں گا نہ نماز کی وجہ سے نہ روزے کی وجہ سے کس وجہ سے ملا کہ رسول اللہ کے دیدار کی وجہ سے حضور کے دیدار کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ سارے آمال ایک طرف رسول اللہ کو صرف دیکھنا ہے ایک طرف جن کے چہرے پر نظر کرنے سے یہ بےمثال ہوگے تو چہرے والا خود اتنا بےمثال ہوگا اگری بات پھر سننے اس کو میں اور کھول کھول کر بیان کرتا ہوں نہ یہ عبادت کی وجہ سے نہ روزے کی وجہ سے نہ تقوے کی وجہ سے نہ توہرت کی وجہ سے اس کی آواز پھول دیں تھوڑے سے نہ عبادت کی وجہ سے نہ ریاست کی وجہ سے نہ تقوے نہ تعارت نہ جہاد کی وجہ سے نہ رکعت نہ قعود نہ سجود نہ قیام کی وجہ سے کس وجہ سے ملا یہ اپنے کردار کی وجہ سے نہیں رسول اللہ کے دیدار کی وجہ سے ملا حضور کے دیدار کی وجہ سے ملا ہے یعنی بتا دیئے آپ سو سال نمازیں پڑھتے رہیں آپ صحابی نہیں بن سکتے آپ پوری زندگی جہاد کرتے رہیں آپ صحابی نہیں بن سکتے آپ بے شک دین اپنے سینے میں بسائی ہوئے ہوں جتنے مرضی عبادت کریں آپ صحابی نہیں بن سکتے کیوں نہیں بن سکتے تو جواب آئے گا صحابیت کا درجہ عبادتِ خدا سے نہیں ملتا زیارتِ مصطفیٰ سے ملتا تو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام اور یہ مرتبہ ملا یہ حضور کی وجہ سے ملا کس کی وجہ سے ملا بولیئے سرکار کی وجہ سے ملا اور حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تعلقی حضور کے ساتھ ایسا ہے باقی انہوں موجزات دیکھے ہیں صدیق نے مانا پہ لے علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھا ہے تاریخ الخلافہ میں اور امام سیوتی وہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے پچھتر سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نصیب میں جاگتے ہوئے پچھتر سے زیادہ مرتبہ یہ تو مقام انہوں کا ہے جن کو جاگتے ہوئے سرکار زیارت کروائیں اور اگلی بات میں بتاؤں کہ یہ بھی کس وجہ سے ہوئی ہے یہ بھی بزرگان دین لکھتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر کتاب لکھی ہے وزور کے خاندان کی عزت پر پیرہ دیا ہے رسول اللہ نے انعام کے طور پر یہ زیارے بتا ان کے خاندان سے قدر رکھنے والوں پر انعام نہیں ہوتا ان کے خاندان سے بخل رکھنے والوں پر انعام نہیں ہوتا رسول اللہ کا انعام انہیں پر ہوتا ہے جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عرض کر رہا تھا یہ امام سیوتی نے لکھا صدیق اکبر نے یہ خواب دیکھا آپ نے علماء سے سنا سنتے بھی یہ تھوڑی سی بھی باس کرنا چاہتا ہوں آپ سمانے تجارت لے کر ملک شام نہیں گئے آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند آسمان سے اترا ہے اور صدیق اکبر کی گود میں آگیا سو وہ اٹھ کے آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کوئی ہے اس کی تعبیر بتانے والا فرما کہ ان لگے بہرہ رائب ہے جو پینی کتابوں کا مائر ہے وہ اس کی صحیح تعبیر بتائے گا آپ اس کے دروازے پر پہنچیں اس نے کہا میں چند سوال کروں گا اور اس کے بعد تعبیر بتاؤں گا آپ نے فرمایا کیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھ کر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے پہلا سوال یہ مصبک آپ کا نام کیا ہے اسلامی عبداللہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کو از فتہ نہیں ہوگا ابو بکر آپ کی کوئی نیت ہے صدیق اتیق لقب ہے آپ کا نام عبداللہ ہے کیا نام ہے سارے بولیں حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے عبداللہ ہے اب بتاؤ ابھی تو حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا جس کا نام ہی اسلام کے ظہور سے پہلے عبداللہ ہے جس کا نام ہی عبداللہ ہے کوئی لات کا بندہ بن رہا ہے کوئی منات کا کوئی عزہ کا ابو بکر صدیق اس دور میں بھی اللہ کے بندے ہیں فرمایا عبداللہ نام ہے اور فرمایا اچھا من این انتا کہاں سے ہو آپ نے فرمایا من مکہ تھا مکہ سے ہوں کہا کرتے کیا ہو فرمایا انا تاجر ان میں تجارت کرتا ہوں انہوں نے کہا اگلی بات ہے من ایت ہا کون سے خاندان سے ہو آپ نے فرمایا من قریش شن قریش کے خاندان سے ہوں ادھر اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آستین کے بٹن کھولیں آپ نے اپنی آستین کے بٹن کھولیں اس نے تورات کھولیں آپ نے بٹن کھولیں اس نے سابقہ کتابیں کھولیں دیکھتا گیا پڑتا گیا ان کو دیکھتا گیا پڑتا گیا دیکھتا گیا پھر یہ آستین اوپر کر کے ایک سفید نشان دیکھتا ہے تو پھر ذات گیتا ہے ان صدق اللہ رویاکا میری الفاظ پر غور کریں ان صدق اللہ رویاکا فَإِنَّهُ يُبْعَسُ نَبِيُّنْ فِي قُوْمِكَ انت وزیرہو نفیقہو فی حیاتِ خی وَخَلِیفَتُهُ مِمْبَادِ وَفَاتِ خی قدابو پکر اے صداقتوں کے تاجدار اے مصطفیٰ کے وفادار اے نبی کے یارِ دار اے یارِ مزار سن لے تو اگر اللہ نے ترا خواب ست کر دیا تو نبی آخر سما کے آنے کا وقت ہو گیا ہے تاجدارِ حتمِ نبوت آنے والا ہے آمنہ کلوال اعلانِ نبوت کرنے والا ہے اور ستید تیرا امام آنے والا ہے انبیاء کا پریشوہ آنے والا ہے نبی آخر سما تاجدارِ حتمِ نبوت امامِ کل مولاِ کل ورسول رسول ورسول ورسول یُسْبَل آقَئِ کل مولاِ کل ارامِ کل ختم الرسول فہارِ کل سلارِ کل قرارِ کل دورِ کل سرورِ کل حضورِ کل تاجدارِ حتمِ نبوت جنابِ محمد تو رسول اللہ کا سور مقامِ تلو ہو چکا ہے اور محبس پلٹ اور دورات بتا رہی ہے انچین بتا رہی ہے کہ اللہ نے تجھے زندگی میں مصطفیٰ کا رفیر اور مصیر بنا دیا ہے اور سرکار کے مثال کے بعد تجھے مصطفیٰ کا خلیفہ بلا فصل بنا دیا ہے نارا تکبیر نارا رسال نارا حادری زندہ بابا پہلی کہتا آپ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئی کہ یہ جناب آپ نے کہا ہو سکتا ہے سندھ ٹھیک نہ ہو رابی ٹھیک نہ ہو تو میں وہاں سے بات نہ بتا دوں جہاں نہ سندھ کی ضرورت ہوتی ہے نہ رابی کی ضرورت اگر پیار سے بولیں تو بتاؤں ویسے لطف آ رہا ہے نا شانِ صدیق سنو اور اولادِ علی سے سنو ہم اپنے بڑوں ہم اپنے بڑوں کا نظریہ نہیں بھولے ہم اپنے بڑوں کا نظریہ نہیں بھولے اور میں ساتھ یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ صدیق کا نام لینے والے بھی آلِ محمد کے بارے میں صدیق کا نظریہ نہیں بھولیں گے کیوں فرمایا اُرْقُبُ بخاری پڑھ رہا ہو فرمایا اُرْقُبُ محمدان محمدان پیالِ بیتے ہی میرے ماننے والو میرا نام لینے والو اپنے آپ کو سسکی کی کلانے والو میرا خلام کہنے والو اور میرا محب کہنے والو ابو بکر میلان سنو اور قبو محمدان نیالِ پیتے ہی فرمایا مصطفیٰ کو دھوڑنا ہے پانا ہے تلاش کرنا ہے تو پریبار میں دیکھو ان کے خاندان میں دیکھو ان کی یال میں دیکھو ان کی نسل میں دیکھو جہاں نکران نہ لیتا ہے وہی ان کا نان نہ لیتا ہے ابو بکر ابو کلی کلی نگر 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 کلی کلی نگر نگر کلی کلی کتنا ستھرا صاف پاکیز دعا فرما یہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اللہ آپ کو اقیدہ اگر سلامت نہ ہوا تو پھر عقیدت کا بزن ہی نہیں پڑھ الحمدللہ آل سنت کو اللہ نے اتنا پاکیز صاف ستھرا عقیدہ اتا فرمایا ہے ایک آتم دامن آل محمد ایک آتم دامن اصحاب محمد اللہ کے فضل سے یہ آت خالی نہیں سجینا صدیق دیکھ نا بخاری ہے قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں قسم اٹھا فرما رہے ہیں اور پتہ کہ صدیق اکبر اس اسدی کا نام ہے امام آمن رضا فادل بریلوی حدیث پاک یہ لے کے آئے ہیں موجم القبیر کے وہ والے سے امام تبرانی کی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا آسمانوں پر کہ میرے ابو بکر سے زمین پر خطا سرداب ہو باب 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 آپ نے غور نہیں گیا اور پھر اگلی بات میں کہوں اللہ نے ان کو بھی خطا وں سیدہ تائداد کتنا پاکیزہ دیکھو کتنا کوئی ادھر خطا کرے وہ بھی مردود کوئی ادھر خطا کے نسبت کرے وہ بھی مردود اب بتاؤ ان کے لئے یہ حکم ہے کہ رب کبارہ نہیں کرتا کہ میرے ابو بکر سے خطا ہو تو ظاہرہ ہوگا وہی جو رب جائے گا اور پھر اگلی بات جو سرکار نے سیدہ زہرہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑ ہے الفاطمہ تو بتاؤ منی فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑ ہے اور حالی عشق نے کیا درجمہ کیا فرمایا فاطمہ محمد کی جان کا حصہ ہے آئے آئے فاطمہ نبی کے جان کا حصہ ہے اور یہ جو پڑھتے رہے تو جز کا حکم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جار غار صدی کے اکبر بھی شان والے سیدہ کائنات بھی شان والے اور زیاد رکھو یہ بھی زیا والے یہ دونوں زیا والے ہیں عطا والے ہیں حیاء والے ہیں وفا والے ہیں جو یہ نہیں کہہ لیے حلقہ جملہ بولتے ہیں وہ خطا والے ہیں نارے تقدیر نارے رسالت نارے حدری نارے تحقیر نگر نگر گلی 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 نگر نگر گلی 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 نگر نگر جہاں سے علماء کا حق ہے یہ کہیں شاہ صبح وزاد کریں اس کی آپ نے کیوں بات کی مگر میں دی میں لے جے میں دو چار جملوں میں یہ نزا جو ڈالا جا رہا اس کا بھی نچوڑ پیش کر رہا ہوں حل پیش کر رہا ہوں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ خدق کے معاملے میں قرآن کے ظاہر پر عمل فرما رہی تھی ظاہر عموم میں الفاظ قرآنی پر عبارت نچ پر عمل فرما رہی تھی اور جب یہ آپ نے مات کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بی بی پاک قرآن ایسے ہی ہے حق ہے ایسے ہی ہے مگر آپ کے بابا جانی کی میں نے حدیث سنی ہے فرما ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ہمارا کوئی بارس نہیں ہوتا ما ترکنا ہو صدقہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو سیدہ کائنات نے فرمایا بابا جان نے یہ فرمایا آمن وصدق ایسے ہی ہے کتنی ساری بات ہے اب بتائیے جو قرآن پر عمل کرنے والا نہ حضب اللہ خطا کرتا ہے اور رسول اللہ کا فرمان سنانے والا خطا کرتا ہے نہ سیدہ سارا سے خطا ہے نہ سیدہ سید ناصدی کے اکبر سے خطا ہے دونوں حیاء والے ہیں وفا والے ہیں ایک قرآن پر عمل کر رہا ہے دوسرا محمد کے فرمان پر عمل کر رہا ہے خطا والا قبط بخت ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف خطا کا انتصاب کرتا ہے بے شہر بے شہر بے شہر بے شہر بے شہر باب صحابہ کیا بے یہ مقام اور عالبیت کا بھی یہ مقام ہے کس نے آپ یہ بتا دیئے نہیں ایک طرف جب یہ نہ کریں گے تو دوسری طرف تمزور ہو جائے گی نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا دونوں شان والے ہیں اب بتائیے یہ عقیدہ درستہ یا دونوں میں سے کسی کے بارے میں الکا جنگلہ بولنا درستہ یہ عدب والوں کا یہ عقیدہ عشق والوں کا یہ عقیدہ کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا حیاء کرتے ہیں وہ نسبت مصطفیٰ کا حیاء کرتے ہیں اصل بات یہ ہے اور پھر مجھے اے بھی دوخ ہے جو صحابہ کے بارے میں الکا جنگلہ بولے اور پی جائے اس کے اندر بھی شیطان ہے اور جو بی بی پاک کے بارے میں کوئی الکا جنگلہ بولے اور اس کے ماتے پر جون نہ رینگے کان پر جون نہ رینگے ہر طرف سے اس کے فتوے آئیں سیدہ کی عزت کے لیے نہ آسکیں سیدہ کی حرمت کے لیے نہ آئیں سیدہ کی طہارت کے لیے نہ آئیں بارے میں لے کے جاؤ الفتوہ کو ہم کل بھی مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ہیں آج بھی مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ہیں تمہیں ریال مبارک ہو ہمیں محمد کی آل مبارک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حادری عظمت علو صحاب زندہ لبیت لبیت اور سیدنا سزید کی اکبر ڈنکے کی چھوڑوے گے رہا ہو ہم پھر کے ڈالنے والے نہیں ہیں میدان میں حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں بے چکتہ داد کم ہو جزیدیوں کی چاہتی پر مونگ دل کر بات کرنے والے ہیں میری علی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے اللہ کے تیرے تشمنوں کو ملال ہے کہ نصیر فن کا کمال ہے سمجھا گئیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ حکر قبیرہ امام راضی یہ روایت لے کے آئے ہیں تفسیر قبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی دی فرمایا ابو بکر صدیق جاؤ اس انگوٹھی پر میرے رب کا نام لکھوا کے لاؤں انگوٹھی دی آپ نے جب جا کے نام لکھوایا اللہ تو غیرت صدیقی نے گوارہ نہ کیا کہ رب نے قرآن میں اپنا نام محبوب کے نام کے ساتھ رکھا کلمے میں ساتھ رکھا یہ علماء سے پوچھئے لا الہ الا اللہ یہ الگ عصہ ہے محمد الرسول اللہ یہ دیکھیں جنہوں نے نو پڑھی ہے نو کے اعتبار سے یہ الگ جملہ یہ الگ جملہ اور مغایرت کے لیے وہاں نہیں چاہیے تھی جب دو سنٹنسوں انگلیش میں انڈ آتا ہے اردو میں اور آتا ہے عربی میں وہاں آتی ہے اب اگلا یہ اسہ لگ وہ اسہ لگ مگر رب نے درمیان میں واو کا فاصلہ بھی اپنے یار سے گبارہ نہیں کیا تم جدا کرنا چاہتے ہو فرمایا لا الہ الا جہاں اللہ کا نفذ ختم ہو ساتھی محمد شروع اللہ و محمد رسول اللہ نے یہ عشق ہے یہ محبت ہے اندوں کو کیا پتا یہ تو محبت والوں کو پتا اور اس جلسے کا چودری زفر صاحب آپ جو دیکھ رہے ہیں جتنے محبت والے ہیں آج ہمارے پیر بھائی اور اس علاقے کی رونک اور گہرے دوست محمد زرین بٹی صاحب یا موجود نہیں جوڑی یا نہیں مگر ابھی مجھے فون آیا کہتے ہیں وہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں اور لائیو دیکھ رہے ہیں اور لعو کے ساتھ دیکھ رہے ہیں حبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو عرض میں کر رہا ہوں صدیق اکفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ نازان میں مصطفیٰ کا نام ساتھ نماز میں ساتھ کلمے میں ساتھ درود میں ساتھ ہر جگہ ساتھ تو یاں گوٹی پہ کہلا کیوں ہو ساتھ سرکار کا نام بھی لکھوا دیا جب نام لکھوایا نا اس کو کہا تو کپڑے میں لپیٹ کر دے دی آپ لے کے آئے سرکار کے پاس جو ہی پہنچے امام راضی کہتے ہیں رسول اللہ نے کھولا تو سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس اور انور کا رنگ مبارک تھوڑا سا تبدیل ہوا یہ بھی مبت کا انداز ہوتا ہے فرمایا ابو بکر یہ کیا لکھوا کیا ہے ازگی یا رسول اللہ کیا ہے سامنے کھڑا کیا دکھایا تو لکھا تھا اللہ محمد سان نیچے ابو بکر یہ لکھا تھا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قسم اٹھوالیں میں نے رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا ہے کہ میری محبت نہیں میرے عشق میں میری وفا میں میرے عشق سے پیار نے حضور ایک گوارہ نہیں کیا کہ رب کا نام کہلا ہو یار کا نام نہ ہو حضور ہم نے تو رب کو پیچھانا ہی آپ کی وجہ سے ہے مانا ہی آپ کی وجہ سے ہے میں تو رب دکھائی نہیں دیتا آپ نے فرمایا رب ہے تو ہم نے مانا میری محبت کا تقاضی تھا عشق یہ تقاضی تھا یا رسول اللہ میں نے اکیل رب کا نام تاجت نہ کر سکا میں نے آپ کا نام لکھوایا فرمایا ابو بکر یہ تیرا نام بھی ساتھ لکھا ہوا ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا امام راضی کہتے ہیں ابھی یہ بات چر رہی تھی جا جبریلو الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل یمین رسول اللہ کے بارگاہ میں آذر ہوئے فرمایا جبریل کیوں آئے ہو یا رسول اللہ آیا نہیں بینجا گیا ہو کیوں فرمایا رب فرما رہا ہے یا رسول اللہ ابو بکر کو کچھ نہ کہیں ابو بکر نے اپنا نام خود نہیں لکھوایا ہم نے لکھوایا ہم نے لکھوایا ہے وہ کیسے کہا جب ابو بکر کا کہ محبت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ وہ آپ کو مجھ سے جدا کر دے اور میری محبت یہ بھی گوارہ نہیں کرتی ابو بکر کو میں آپ سے جدا جدا یہ محبتیں تو لی جا سکتی ہیں ان کو نہ پا جا سکتا اگر ہمارے جلسوں میں ہمارے عقیدے کی اسلح نہ ہو ہمارے عمل کی اسلح نہ ہو تو پھر خالد دے گئے پکانے کا میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے خریبات کرنا اس طور میں بھی بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے ہزاروں کربلائیں سامنے ہوتی ہیں مگر جس نے خوصِ عاظم کے دروازے کے ٹکڑے کھائے ہو غریب و نواز کے آستانے کی نوکری کی خو تاجدارِ گولڑا قبلہِ عالم خوصِ زمان فاتح قادیان امام المسلمین لائیس و المجددین امینِ حسنِ حسن مزرِ چُرْتِ حسین شبیقِ غوصِ عاظم اکسِ شہنشاہِ چشت سیدنا پیر مہرِ علیشہ صاحب کی لانی کو لڑوی رضی اللہ تعالیٰ نوکری کی خو وہ پھر اپنی ذات نہیں دیکھتا وہ رسول اللہ کے دین کا تقاضہ دیکھتا ہے وہ شریعت کا تقاضہ دیکھتا ہے یاد رکھو ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں عقیدہ پہلے ہے جڑے ہوں گی تو پھر شاخوں پر پھل لگیں گے عقیدہ اپنا درست میرا مقابلہ کرو اپنا مقابلہ کرو مجھے سوچو آپ سوچو میں آپ کے بارے میں سوچو آپ میرے بارے میں سوچیں ان کے بارے میں اللہ اکبر ان کے بارے میں ان عصد ان کے بارے میں اور علی مرتضیٰ کی بات سنا میں ان کی اولاد کا ادنا سا فرد بات کر رہا ہوں اور سعداد کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں حضرت علی یخشہ بن مہین کہتے ہیں سمیتو علی ابن عبی طالب سعداد کرام میں آپ سے مخاطب ہوں جو میرے خاندان کے لوگ ہیں کسی کے بے کاوے میں نہ آنا کسی کوئی فسلہ دے تو کسی کی فسلن میں نہ آنا آپ تو امت کی رانمائی کرنے والے لوگ ہیں آپ تو خاندان مصطفیٰ ہیں امت کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں امام آزم ابو نفرمت اللہ لے تیز تیز چر رہے تھے یہ آپ سنتے رہتے ہیں بارش کا موسم تھا اور ظاہرہ کچھی زمین تھی فسلن سی تھی گارہ سا بنہا ہوا تھا سلپ بنیئی تھی تو آپ نے ایک بچہ دھوڑ کے جا رہا تھا امام آزم ابو نفرمت نے فرمایا بیٹا بیٹا آہستہ چلو سلپ ہو جاؤ گے پتہ نہ اس بچے نے جواب کیا دیا موڑ کے کہا وہ نے کہا آپ میری فکر نہ کریں اپنا خیان رکھیں میں سلپ ہوا تو صرف میں ہی گیروں گا کہیں اگر آپ سلپ ہو گئے تو پوری امت گیر جائے گی پوری امت گیر جائے گی امت سلپ ہو جائے گی وہ ڈیٹ ریک ہو جائے گی سعدات آپ کو اپنے بزرگوں کے نظریات اور قائد پر خیار رکھنا علی مرتضی فرما سمیتو علیہ وہ قسم اٹھا کے تھے ہم نے علی کو سنا یا حلیفو علال ممبر ہے علی مرتضی ممبر پر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے فرمایا ابو بکر کا یہ لقب صدیق یہ زمین والوں نے نئی منتخب گیا یہ رب نے آسمان سے اتارا ہے رب نے آسمان سے اتارا ہے کتنا مقام اور مرتضی ہے کس کی وجہ سے ہے رسول اللہ کی وجہ سے ایک میں زوکہ جملہ چودری صفر صاحب آپ کی آنکھوں میں جو محبت کے آنسو ہیں اس کو مزید محمیز لگانے کے لیے ایک بات میں یہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا سایہ نہ تھا صحابہ فرماتے ہیں رائینا رسول اللہ فی لیلی ونہار لم یکن لہو زلون ہم نے سرکار کا چاند کی چاندنی میں دیکھا سورج کی روشنی میں دیکھا سرکار کا سایہ نہ تھا سایہ تو ساتھ ہوتا ہے نا جہاں بندہ جاتا ہے دو مینے پہلے میں مدینہ منورہ کی ساتھ نصیبی سایہ میرا ساتھ تھا پھر افتہ پہلے افریقہ تھا تو سایہ وہاں تھا اب یہاں ہوں صبح بری مام تھا تو سایہ پھر اس کے بعد مرکز اسلام جامعی رزویہ زیال علوم گیا سایہ وہاں تھا اب یہاں ہوں سایہ یہاں ہے اس کے بعد انشاء اللہ اللہ عزیز بابا جی کلیامی کے ارس کے سابر پاک کے ختم کی آخری دعا ہے وہاں حاضر ہوں گا تو سایہ وہاں پھر واپس جاؤں گا تو سایہ جہاں میں سایہ وہاں سایہ ساتھ ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تو نہ تھا مگر پوری زندگی جو سائے کی طرح ساتھ رہا اس کو صداقتوں کا تاجدار صدی کے اکبر کہا رہا تھا وہ کیسا ساتھ ہے کیسا ساتھ ہے یہ حضور کا بچپن میں ساتھ اگر کہیں سبحان اللہ تمہیں اگلی بات کو یہ سبحان اللہ پانے کے لئے بھی یا آپ کو جگانے کے لئے بھی بچپن میں ساتھ لڑکپن میں ساتھ شعور میں ساتھ قرب میں ساتھ خلوت میں ساتھ جلوت میں ساتھ بچپن میں ساتھ لڑکپن میں ساتھ تفولیت میں ساتھ جوانی میں ساتھ ساری زندگانی میں ساتھ سفر میں ساتھ حضر میں ساتھ خلوت میں ساتھ جلوت میں ساتھ خانتان میں ساتھ مکان میں ساتھ بیرانوں میں ساتھ میدانوں میں ساتھ گلستانوں میں ساتھ بیابانوں میں ساتھ اپنوں میں ساتھ بیگانوں میں ساتھ مکہ میں ساتھ مدینہ میں ساتھ تباہ میں ساتھ مطاب میں ساتھ صفہ پہ ساتھ مرمہ پہ ساتھ مناہ میں ساتھ مصطلبہ میں ساتھ پرپاد میں ساتھ غارل سور میں ساتھ اٹھنے میں ساتھ بیٹھنے میں ساتھ پھرنے میں ساتھ پینے میں ساتھ مدینے میں ساتھ جینے میں ساتھ اور نچست میں ساتھ برخاص میں ساتھ نیٹنگ میں ساتھ میدان میں ساتھ پریبار میں ساتھ میدانِ قر زار میں ساتھ وہ مصطفیٰ کا ایسا ہمزفر ہے ایسا حفیق ہے ایسا صدیق ہے جو محمد کے غار میں بھی زاد رہا اور قیامت تک مظہار میں بھی وہ صفحہ کے ساتھ نارا تکبیر نارا رسالت نارا حادری گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اے دیکھو نا اے بندے کے فعل سے اور انداز سے اندر کی کفیت پتا چلتی ہے جلسے کا عنوان کیا ہے جشنِ میلادِ مصطفیٰ اگر اللہ نہ کرے خاکم بدان اگر ذکرِ صدیق مجھے گبارہ نہ ہوتا تمہیں کراس مارکے صرف میلاد پر تقریر نہ کرتا بولیے ذرا میں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی نو محرم والے دین بھی ادھر سے کھسکا کے مسواقوں کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے جو نو محرم والے دین بھی اور دس محرم والے دین بھی اور تمہیں ساری یاد آتی ہیں نبی کے خون کا وزن تمہیں یاد نہیں آتا مصطفیٰ کے خاندان کا تمہیں یاد نہیں آتا یہ میلاد کا موقع ہے مگر دن سدھی کے اکبر کے ہیں میں کیسا لی کو ماننے والا جس علی نے جس عبو بکر کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں میں ان کا ذکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہی پتا چلتا ہے بندہ اندر سے کیا ہے یہی پتا ہے نشبانی صاحب یہی پتا چلتا ہے کوئی الگ سٹیف ٹیک نہیں ہوندے تنہ الگ پاڑ بندے نہیں کرے بندہ آتنا تو پیچانے آجائے ہوتوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے سمجھا گئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آئے سارا مال سارا مال لے کر آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آدھا مال لے کر آیا نا لے کر آئے سارا سلسلہ اب حضور پوچھتے ہیں سب سے کیا لے کر آئے ہو کیا لے کر آئے ہو کیا لے کر آئے ہو مگر جویں صدیق اکبر آئے نا حضور نے سوال ہی بدل دیا با 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 نہیں ہم نے غور نہیں کی میری بات باقی سب کے لئے فرمایا کیا لے کر آئے ہو انہوں کو کیا فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو با 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 سبحان اللہ با 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 کیا چھوڑ کے آئے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو یہ سوال بدل گیا نا فرصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نہ فرمایا یا رسول اللہ ادھر آپ کا حکم تھا جو لشکر تبوک کا بھوکا پیاسا ہے اس کو جو سامان دے گا محمد اس کو جنت اتا کریں گے فرصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے والے میں دوں گا آپ گھر کا چولہ بھی اٹھا کے لے آئے لاؤنا ایسا گھر کا چولہ بھی اٹھا کے لے آئے جلانے والی لکڑیاں بھی اٹھا کے لے اور جن برطنوں میں کھانا پکایا جاتا وہ برطن بھی اٹھا کے لے اور اپنے کپڑے بھی ہاں ہسین نے علی اکبر میں کہا حجی صاحب کے چودری صاحب کے پانچ سو کا نوٹ نظر آتا ہے تمہیں حسین کا علی اکبر نظر تمہیں چندہ نظر آ گیا حجی صاحب کا انگلینڈ سے آئی ہوئے چودری صاحب کا چندہ نظر آ گیا اور تجھے اس دین کے لیے حسین کے آتھوں میں تڑپتا ہوا تیر کھاتا ہوا علی اصغر نظر نہیں آیا تمہیں رسول اللہ کی نسل قربان ہوتی نظر نہیں آئی انہوں محمد کی بکری بیٹ بوٹی ہیں تمہیں نظر نہیں آئی یہ مسلح پہ آج کھڑے ہو تو یہ علی کے بچوں نے بچا کر دیا ہے صدقہ ہے یہ ممبروں میں راب وفا کرو وہ آل محمد ہوں یا صابر محمد ہوں امام علم بیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاموں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیقی اکبر آئے نا حضور نے سوال بدل دیا مزاجِ صدیق کو حضور جانتے تھے نا اور یہاں تک کیا ہے صدیقی اکبر نا اس طرح دیوانوں پر آت مار رہے ہیں زوجہ محترمہ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں پر پرانے دور میں نا کہ ہماری ماں بینے ہیں پرانے سادے سادے لوگ بیٹھیں پرانے پرانے لوگ بیٹھیں نمیان نوں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا چودری صاحب نے پتہ ہے یہ سہید داری آلے بزرگ بیٹھیں اصردیاں ماما دادیاں نانیاں کئی دفعہ دنگے لانیاں کپڑے سینیاں سوئیں جڑی آئے نا وہ نلکی نہیں ہوندی وہ دیوار آئیں کچھیاں دیوانوں نہیں ہیں اس نال کسی جگہ لانے نہیں ہیں تو آت ماریں کیوں کہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زوجہ نے میں اب پوچھنا چاہتا ہوں بڑے دیمے لہجے میں علماء آپ کو بھی گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں جس کا اسلام پر لٹانے کا یہ مزاج ہو تو وہ بی بی پاک کا باگ کھائے گا نہیں آپ نے میری باگ نہیں سنی جو با 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 وہ بی بی پاک کا اور پھر اگر کھایا ہوتا تو خود رکھا ہوتا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حادری نعرہِ تحقیر یہ عشقِ رسول ہے آپ پہلے دن خلیفہ بنے نا دوسرے دن آپ تھان جو ہے کپڑوں کے اٹھا کر مدینہ کے بازار میں نکلے سیدہ فاروقی عظم سامنے آئے فرمایا یہ امیر الگمی یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا وہ خدمت اسلام کے لئے ہے اور یہ تجارت اپنے گھر کا نظام چلانے کے لئے ہے چولہ جلانے کے لئے آپ نے فرمایا مسلمانوں کا خلیفہ اگر یہ کرے گا تو اسلام کا طور پر دب دبا ختم ہو جائے گا مجلسِ مشاورت بیٹھی اس میں مولاِ کائنات علی مرتضی صاحبی تھے اور اے آپ کی تنخواہ مقرر کی آپ پہلے نہیں مانیں اتنی نہیں لے فرمایا نہیں پھر جتنے ایک مدینے میں عام مزدور کی دیاری ہے وہ تنخواہ مجھے ملے اور کسی نے کہا حضور اگر اس دیاری میں اگلی بات سننا اب الیکشن آنے والے ہیں نا تو سب اپنی اپنی پاکیزگیاں بیان کریں گے کہا کہ جناب اگر اس میں گزارا نہ ہو سکا تو یہ نہیں کہا کہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا فرمایا پھر مزدور کی دیاری میں اضافہ کر دوں گا یہ میرا جملہ آپ اگر میرا گزارا نہیں ہو رہا وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے اس کا کیسے گزارا ہو دھوڑتے ہیں ہم کوئی فوت ہو جائے جناسے مکندہ دینے کے لئے بڑا ثواب ہے علاقے میں ضروری ہے یہ تقریران میاں صاحب سے شہر میں نے بھی آنے تو میں آپ بھی شائر ہیں اور شائری ویچ کافی ماہر ہیں اللہ دے فضل مگر یہ چیزیں کون حضرت میاں محمد صاحب کا کلام تو سنو گے حضرت محمد عربی کی تعلیمات کون سنیں گا ان کو بھی تو آپ نے پیجنے آر ایک دوڑتا ہے کلمہ شادت ایک تو بات یہ بات رکھیں جنازہ کے ساتھ ہاتھ لگانے سے سارے کہتے ہیں کلمہ شادت کلمہ شادت نعرہ مارنے سے سواب نہیں ملتا کلمہ شادت پڑھنے سے سواب ملتا ہے جو بھی کلمہ شادت اگر آپ پڑی نہیں رہے دوسرا نعرہ کلمہ شادت کلمہ شادت کا نعرہ مارنے سے سواب نہیں کلمہ شادت پڑھوگے تو سواب ہوگا تو کم از کم پہلا جو کلمہ شادت کا اس نے آواز لگائی ہے اتنا موقع دو تاکہ وہ پہلا کلمہ شادت پورا کر سکے تب دوسرا نعرہ مارا کر ایک یہ بات اور دوسری بات کہ اب مرنے والے نے تو گھر میں نہیں رہنا ڈرائنگ روم میں اس کو نہیں رکھنا دفنانا ہے نا ہر ایک سہارہ دیتا ہے ہاتھ لگاتا ہے اب ظاہرہ اس نے ادھر نہیں رہنا قبر میں ہی جانا ہے دوڑ کے سارے سہارہ دیتے ہیں ارے مرنے والے کو سہارہ دینے کے لیے سارے دوڑتے ہیں زندہ بندے کو سہارہ دینے کے لیے ہم کیوں تیار رہے ہیں زندہ بندے کو میں فتوہ دے رہا ہوں میں مفتی چھوک نہیں تھے ورنہ کئی مفتی میرے شاگردن اللہ دے فضل سمجھائیے مجھے مرکز علام جامعہ رزویہ سے علوم میں درس نظامی پڑھاتے ہوئے اکیس ماہ سالی شروع ہوئے اللہ کے فضل کر رہا ہوں سمجھائیے کئی مفتی مگر میں ارض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کے مزار پر چادر چڑھانا بھی بڑا سواب ہے میں بری سرکار کے آستانے کا خطیب ہونے کی حسیت سے بات کر رہا ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بات کرنا بزرگوں کے مزار پر چادر چڑھانا بھی اچھا ہے ان کی عزت ہے تقریم ہے مگر ایک چادر عزت کے لیے چڑھا دو جو چادر ان کے نام پر مانی ہے وہ گرم شال ادھر سے دو بیرن بزار سے کلر سیدہ سے لے کر امت کی کسی یتیم بیٹی کے سر پر ڈال دو اور نیت کرو اس کا سواب بری سرکار کو پہنچے بری سرکار بھی راضی گھولڑے کے تاجدار بھی راضی اور میرے سرکار بھی راضی ہوں کبھی یہ سکیقت کی طرف بھی آؤ گیارمی پہ گیا گیار دے گے پکانا بڑا سواب ہے بھوکوں کو کھانا بڑا سواب ہے مگر دیکھو گیارمی والے کس کے رسول اللہ کی اولاد ہیں نا علی کے بیٹے ہیں سیدہ زہرہ کے لخت جگر ہیں تو ملے میں دیکھو نا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی بیوہ سید زادی ایسی بھی ہوگی جس کے گھر میں چولا نہیں جل رہا کئی سید ایسے بھی ہوں گے جن کے بچے فیس نہ دینے کی وجہ سے سکول سے خارج کر دیئے گئے ہیں کئی سید غریب ایسا بھی ہوگا دل کا مریض ہے شوگر کا مریض ہے اپٹائٹس کا مریض ہے دعائی نہیں خرید سکتا آپ چار دیگوں کے پیسے بچا کر وہ اس سادات غریب ان کو دے دیں ان کے گھر کا چولا جلے گا انشاءاللہ آپ کے دل میں روحانیت کا چراغ روشن ہوئے یہ چیزیں ان تقریروں کی ضرورت ہے ان تقریروں کا بھی ضرورت ہوتا میں صدیق اکبر کی بات کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا علماء جانتے ہیں کوتے لا یموت سے کہتے ہیں جتنا کھانا کے بندہ فوت نہ ہو حضرت صدیق اکبر نے ساری چیزیں چھوڑ دی اور میں ختم کروں بات اللہ حکم کافی ٹائم ہو گیا صدیق اکبر کو میٹھا پسند تھا آپ کی آلیہ محترمہ کو خیال تھا کہ آپ کو میٹھا بہت پسند ہے آپ نے تھوڑا 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 آٹا جمع کر کے الکا 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 تھوڑی شکر لے کے مہینے کے بعد جب کھانا دیا تو ساتھ میٹھا بھی رکھا ہوا صدیق اکبر نے ہاتھ کھینچ لیا آپ نے فرمایا کہ میرے تو تنخواہ اتنی نہیں جس میں میٹھے کا اتمام کر سکے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو انہیں کہا میں نے کفائیت شاری کی ہے پورا مینہ ایک چھٹکی جمع کر 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 کے پھر آج یہ میٹھا تیار کیا ہے صدیق اکبر نے کھانے سے پہلے فرمایا اب بیطول مال کی خزانچی کو بلایا فرمایا اتنا جسہ میری تنخواہ سے کٹ دو انہیں کہا حضور پہلے ہی گزارا نہیں ہوتا انہیں کہا اللہ نے ابو بکر کے گھار والوں کو کفائیت شاری دے دیا ہے اگر یہ میری مرضی کی خاطر اگر یہ مہینے میں اتنا بچا سکتے ہیں تو رسول اللہ کی امت کے لیے بھی اتنا بچا سکتے ہیں رو پڑا سیدنا فاروقی آسم کی چیخیں نکل گئیں یہ ابو بکر صدیق آپ جو مثالیں قائم کر گئے ہیں وہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے باد والوں کے لیے تو جن کا یہ مزاج ہو وہ فدق کا باق کھائیں گے سمجھا رہی ہے آپ کو جھومے کے محر کر رہا اللہ اکبر کبیرہ تو یہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے صدیق اکبر کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کثیرا کثیرا اقبال کہتے ہیں دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں جو اتنی پکے اتنے اتنے پاکیزہ اتنی طیب اتنی طاہر جو خاتون ہیں امام شافی کی بات سنو اور میں بات ختم کروں میں امام شافی کتاب الام میں یہ دیس لے کے آئے ہیں میں نے شاید پچھلے اجتما میں بیان کی تھی مجھے یاد پڑتا ہے وہاں کی قریش کی وہ ایک عورت میں چوری کی تھی نا حضور کی خدمت میں جب وہ معاملہ پیش کیا سرکار نے ارشاد و امام شافی کیا بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا اگر اس کی جگہ قریش کے خاندان کی کوئی معزز ترین عورت بھی یہ فیل کرتی تو اس کے لئے حکم یہ ہوتا انہوں نے مائی صاحبہ کا نام نہیں لیا اور کیوں نہیں لیا کیوں نہیں لیا امام سویلی بات کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لکھا فرمایا امام شافی سے پوچھا کیا فرمایا رسول اللہ لے سکتے ہیں وہ رسول ہے وہ شریعت لے کے آئے کے وہ بابا جانی ہے میری جرت نہیں کہ اس موقع پر میں سیدہ کا نام لے سکوں کہا یہ حقیقیہ نہیں ہے یہ فرضیہ ہے فرضیہ حقیقیہ نہیں ہے یہ فرضیہ ہے حقیقیہ نہیں ہے کہا فرضیہ میں بھی جو بقام مناسب نہیں مائی سعیوہ کی شانِ طہارت یہ ہے مائی سعیوہ کی شانِ عزت یہ ہے مقامِ زہرہ یہ ہے مقامِ عزت مقامِ شر مقامِ مائیت مقامِ اکرام مقام اور شر عزت اکرام یہ ہے کہ شافی اس مقام پر سیدہ کا نام نہیں لے گا جہاں خطا کا ذکر آئے وہاں سیدہ زہرہ کا ذکر نہیں ہو سکتا اور جہاں سیدہ زہرہ کا ذکر ہو خطا کی شمت ہی نہیں کہ اس کلی کا رخ بھی کر سکتا عزمت و شانِ سیدہِ کائنات عزمت و شانِ سیدہِ کائنات اب یہ علماء میرے دائیں بھائیں آلِ سنت کے بیٹھے ہیں کیا یہی فکر آیا آلِ سنت کی کہ آلِ بیٹھ کے بارے میں بھی یہی یہی صحابہِ کرام کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے جہاں عقیدت ہوتی ہے عقیدت بعد میں ہے عقیدہ پہلے اللہ حکر کبیرہ اب دیکھو نا ہم تو اتنے آیا والے ہیں اے کلر سیدہ والوں مجھے بتاؤ ملہ مسلمانہ والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتاؤ یہاں جا کے مزار دیکھیں کئیوں کے ماں کے نام قبر کی تختی پر بھی نہیں لکھے ہوئے ایسے یہ نا جی یہ لکھا ہوتا ہے والدہ محترمہ مثل والدہ محترمہ چودری زفر صاحب ہم شیرہ محترمہ آصف صاحب زوجہ محترمہ فلان صاحب ایسے لکھا ہوتا ہے نا عورتوں کے نام بھی نہیں لکھے ہوتے ہم تو اتنا خیال رکھتے ہیں پر تیری اور میری گھر کی خاتون کا قبر کے تختے پر بھی نام نہ لکھا جائے اور مصطفیٰ کی بیٹی کا تُو ممبر پر ذکر کر کے خطاؤں کی نسبت کرے اور تُو کیسا امتی ہے تجھے حیاء نہیں ہے کل رسول اللہ کے سامنے کیا مو لے کے جائے گا اتنا خیال نہیں ہے اتنا خیال نہیں ہے اتنا تمہیں نسبت نہیں ہے کیسے بٹی کے بنے ہوئے ہو رسپوئی چملہ کے سکو جو کر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سکو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پس اپنی عقیدتوں کو عقیدوں کے تابع رکھو اللہ تعالی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ سچی بات ہو آپ نعرے لگائیں نہ لگائیں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کیونکہ میں بزرگوں سے مبستگی ہے میری میرا دل کہہ رہا ہے آج کی میفل یقیناً مقبول ہے یقیناً قبول ہے جس درد جس سوک اور سوچ سے چودری صاحب نے یہ اتمام کیا میں کم از گم جانے سے پہلے میں دلی طور پر مطمئن ہوں کہ میں رسول اللہ کی امت کو حضور کی نسبتوں کی محبتوں کا پیغام دے کر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیرے سے ہمیں عدب والا رکھے حیاء والا رکھے وفاں والا رکھے پیار والا رکھے عدب میں سب کچھ ہے عدب اور سج مجنے کی بھی تفیق تا فرمائے اور چودری صاحب کو اللہ سلامت رکھے با کرامت تاکہ عامت رکھے آل و اصحاب کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیر تیرا دامن نہ رہا اور نہ رہے گا خالی بمالی